بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے رمضان مبارک کے حوالے سے اور کیونکہ رمضان مبارک قریب ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک بہت ہی آسان سی کچوری کی ریسپی جس کو آپ پورے رمضان میں فریز بھی کر سکتے ہیں جب دل کرے افتار کے ٹائم پر کوئی ٹنشن نہیں آپ اس کو نکال کر اور فرائی کر سکتے ہیں بس اور دال کی کچوری آج بن رہی ہے چینے کی دال کی کچوری تو اس کو آپ فرائی کر سکتے ہیں بس فٹا فٹ افتار میں کوئی ٹنشن نہیں ہے پورے ایک مہینے کے لئے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کیسے یہ سب ہوگا کیا کیا چیزیں ڈلیں گی بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے ساتھ میں اچھا یہاں پر میں نے لیا ہے ساڑھے ساسسو گرام میدہ ٹھیک ہے یعنی کہ تین پاؤ میدہ میں نے لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے یہاں پر ہے میرے پاس ایک کھانے کے چمچ کے قریب نمک یا آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں تین سے چار چمچ کھانے کے گھی آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے بس یہ تقریباً چار کھانے کے چمچ ہو گیا ہے گھی اس میں میں شامل کروں گی تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم کر لیں گے میکس اچھا سا تاکہ نمک گھی اور پانی اچھا سا میکس ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گیا میکس اب ہم اس کو آٹے کو گوندیں گے اس کا آٹا گوندیں گے ہاں جیسے آٹا گوندیں ہیں نورمل اس طرح ہم آٹا گوندیں گے اس کا اور یہ گھی اور نمک والا پانی شامل کریں گے ضرورت پڑی گی تو مزید پانی بھی شامل کر لیں گے اور اگر پتلا ہو جائے تو تھوڑا سا مہدہ بھی ملا سکتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں بلکل ایسے گوند رہے ہیں جیسے ہم آٹا گوندیں ٹھیک ہے اس کو گوندنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو دیکھیں یہ بلکل آٹے کی طرح جو ہے اس کو گوند رہی ہوں میں ٹھیک ہے بلکل آٹے کی جتنا اس کو نرم ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا میں اس کو گوند رہی ہوں بلکل آسان سی ریسپی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اچھا جی دیکھیں ایک نرم سی ڈو ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے اس کو ریسٹ پر رکھ دیتے ہیں ڈھپ کر دستے پندرہ وینٹ تب تک ہم تیار کرتے ہیں اس کی پھلنگ یہاں پر میرے پاس ہے چینی کی ڈال آدھا کلو جس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بوائل کر لیا اور یہ کھڑی کھڑی ہے لیکن گل چکی ہے اور سارا پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو پیسنا ہے آپ چاہیں اس کو چوپر میں پیسیں یا پھر کسی اور طریقے سے ہم نے اس کو دردڑا سا پیسنا ہے اور پیسنے کے دوران ہم نے جو چیزیں اس میں شامل کرنی ہیں وہ ہے نمک، میرچ اور زیرہ بس یہی چیزیں شامل کرنی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی آسان سمپل ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزیدار اور کمال کی ریسپی ہے اور سب سے بڑی بات کہ آپ اس کو فریز بھی کر رہے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے دو چائے کے چمچ نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں ڈیر چائے کے چمچ میں نے لیا ہے لارمیش پاورڈر یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں ایک کھانے کے چمچ میں نے سفیز زیرہ لیا ہے تو میں یہ تمام چیزیں دال میں ڈال کر اس کو ایک دردڑا سا پاورڈر فارم میں بنا کر آپ سے ملتی ہوں دیکھیں دال کو میں نے دردڑا سا پیس لیا ہے یہ بھر بھری ہے اور یہ بلکل خوشک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں نمک میرا چھوڑ زیرہ ملایا ہوا ہے اب یہاں جو ہمارے پاس آٹا ہے جو کے ریسپ پہ تھا تو اس کے ہم مناسب سائز کے پیڑے بنا لیں گے باقی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جتنے بھی سائز کو لینا چاہتے ہیں کچوری کے لئے اور سوری شروع میں میں پوریاں کہہ گئی مجھے کچوریاں کہنا چاہیے تھا کیونکہ میں کچوریاں بنا رہی ہوں دال کی تو دیکھیں بس اتنا سا ہمیں پیڑا چاہیے تو ہم توڑ کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں بس اس سائز کا ہمیں پیڑا چاہیے تو میں یہ تمام کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں پیڑے بنانے کے بعد تو کافی سارے میں نے توڑ لیا ہے جی اور میں ساتھ سات کرتی رہوں گی تو آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پیڑا لیا ہے اس کو میں یوں تھوڑا چاہیے پھ handing اور۔ دال اس کو بند کروں گی بند کر دوں گی اور بند آپ کو کس طرح کرنا ہے ایک ہاتھ سے میں آپ کو دکھانیں اپنا اس طرح اٹھانے کنارے کنارے یہ کنارے آپ نے میریM ایک ہاتھ سے میں کر کے اپنا دکھانے یہ دیکھانا ہے آسانا جاتا ہے اس طرح بیچ میں رکھ کے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پہ جو لگ گیا ہے اس کو میں اتار دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بند ہو گیا اس کا موں بہت اچھے سے اور اس کو اس طرح کر کے یہ دیکھیں ایسے اور یہ بیڑا بن چکا یہ اوپر سے لگا ہے اس کو میں اتار دیتی ہوں بس اس طرح آپ نہیں کرنا ہے میں آپ کو ایک اور کر کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ ہم نے ایک پیڑا لیا اس کو تھوڑا سا ہم پھیلا لیں گے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا تھوڑی سی اماؤنٹ ہم لیں گے ڈال کی اور یہ دیکھیں یہ ہم نے رکھی اور کنارے کنارے آپس میں ملانا شروع کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک ہاتھ سے میں کرنا ہی پا رہی ہوں ورنہ آپ بہت اچھے سے کر لیں گے بلکل نکلے گئی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا بند اس کا مو اور یہ ہم نے پیڑا اٹھا کر یہاں پر سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہ اوپر سے لگا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ میرے ایک ہاتھ سے سنبھالا نہیں جا رہا تو یہاں پر ہم نے اس طرح پیڑے بنائی اب میں تمام پیڑے بنا لیتی ہوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ فریز کس طرح کریں گے دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ کھائی جانے والی بہت ہی یونیک قسم کی آلو کی چٹنی وہ آپ کس طرح بنائیں گے یہ وہ والی آلو کی چٹنی نہیں ہے جو میں پہلے آپ کو دکھا چکی ہوں وہ پکڑوں والی چٹنی ہے یہ آلو کی چٹنی کسی اور طریقے سے بنے گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح فریز کرنا ہے اور کس طرح چٹنی ہم نے بنانی ہے اس کے ساتھ کرنے کے لئے تو ہم نے پیڑا لیا اور اس کو ہلکا سا ایسے پریس کریں گے بیچ میں سے دبائیں گے اس کو اس طرح پھیلا لیں گے اس سے بڑا سائز ہم نہیں کریں گے یہ دیکھیں بڑا ساؤر میں کر لیتی ہوں یہ دیکھیں بیچ میں سے ہلکا سا دبائیں تاکہ دال جو ہے وہ ساری سائدوں پر چلی جائے اس طرح کر کے ہم بنا لیں گے دو تین پیڑے اس سے زیادہ تاکہ ہم اکٹھے ڈال سکیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں ٹوٹی نہ کہیں سے دال نکلی ہے اس طرح ہم دو تین پیڑے بنائیں گے یہاں پر میں نے کڑا ہی میں رکھا ہوا ہے گھی گرم ہونے کے لئے اور گھی آپ کا میڈیم ہونا چاہیے فل گرم میں نہیں ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں اس سے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے ان کو فریز کرنا ہے اور ہم نے ان کو فل فرائی نہیں کرنا یاد رکھیے گا ہم نے ان کو اتنا کرنا ہے بس اتنا فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے بس جب یہ خود سے اوپر آ جائیں گی تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر آگئی ہیں اسی طرح تھوڑی دیر کے لئے اس سائد سے بھی پلٹ دیں گے بس یہ اوپر آگئی ہیں اور یہ ہم ان کو باہر نکال رہے ہیں اس سے زیادہ ہم نے ان کو نہیں کرنا دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اوئل نچوڑ دیا اور اس کو ہم یہاں پر لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم تمام جو ہے وہ فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں یہ مزید میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آپ نے ہائی نہیں کرنا یاد رکھیے گا میڈیم پہ آپ نے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں آپ کا اوئل گرم ہونا چاہیے ورنہ یہ جب آپ ہم اس کو دوبارہ فرائی کریں گے ضرورت کے مطابق تو یہ بھولے گی نہیں ٹھیک ہے اور بس اب یہ اوپر آئے گی جب خود سے اوپر آئے گی جب یہ دیکھیں یہ آگئی ہیں یہ آنے کے بعد ہم اس کو پلٹا دیں گے اور بس یہاں پر کام ختم ہو گیا اور ہم ان کو باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گھی نہ چوڑیں گے اور اس کو باہر نکال لیتے ہیں یہاں پر اور اب ہم اسی طرح تمام فرائی کرنے کے بعد ان کو ٹھنڈا کریں گے روم ٹمپریچر پر لائیں گے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں تمام پوریاں جو ہیں کچوریاں سوری میرے موں سے بار بار پوریاں ہی نکل رہا ہے تمام کچوریاں جو ہیں ڈال کی وہ ہاف فرائی ہو چکی ہیں اب میں نے اس کو اس طرح پھیلا کر رکھتی ہے تاکہ یہ جلدی ٹھنڈی ہو جائیں یاد رکھیں اگر ہم نے ان کو فریز کرنا ہے تو بلکل بھی ان کو گرم نہیں ہونا چاہیے اس میں ہیٹ نہیں ہونے چاہیے بلکل ٹھنڈا ہوگا یہ جب سب کچھ تو پھر ہم اس کو فریز کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کس طرح فریز کرنا ہے اور فریز کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو فرائی کر کے بھی دکھاؤں گی جب یہ فریز ہو جائیں گی تو کچھ دنوں کے بعد میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو میں ان کو فرائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی ساتھ میں آلو کی چھٹنی بھی بناوں گی تو ان کو ٹھنڈا ہونے کے بعد میں بتاؤں گی کس طرح فریز کرنا ہے تو ملتے ہیں کچھ دیر میں اچھا جی الحمدللہ کچوریاں جو ہیں وہ مکمل طور پر ہوگی ہیں ٹھنڈی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی ہاف فرائی کچوری کیسی لگ رہی ہے اور اب ہم نے لینا ہے ایک پلاسٹک بیگ زپ والا لے رہیں اور اگر آپ کے پاس پلاسٹک بیگ نہیں ہے تو کوئی شاپر بھی چلے گا کوئی بھی بیگ چلے گا پلاسٹک کا تو ہم نے اس طرح ڈبل ڈبل اٹھا کر اس کے اندر اس طریقے سے سیدھی سیدھی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح لگا لیں تیہ لگا کر اس طریقے سے سیدھی سیدھی ہم اس کے اندر رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے اور فریزر میں ہم نے رکھنی ہے اس کو اور فریزر میں بھی ہم نے اس کو سیدھا ہی رکھنا ہے موڑ توڑ کے ہم اس سے نہیں رکھیں گے اور یہ اس طریقے سے میں رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے جتنی اونچی تیہ لگانی ہے آپ لگا سکتے ہیں تین تین چارچر ٹھیک ہے یہ میں ایسے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو بند کرنا ہے مکمل طور پہ اس کے اندر ہوا نہ جائے اس کو میں اس طرح کسی بھی طریقے سے پیکھ کر کے فریزر میں رکھ دوں گی اور ملتی ہوں میں دو دن کے بعد آپ سے جب یہ مکمل طور پہ فریز ہو جائیں گی تو میں آپ کو اس کو فرائی کرنا بتاؤں گی اور ساتھ میں جب سف کرنے کے لیے چٹنی ہے آلو کی چٹنی بہت یونیک قسم کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی دو دن گزر چکے ہیں اور ٹکیاں ہماری کچوریاں فریز ہو چکی تھی اور میں نے ان کو کھول کے اس طرح رکھ دیا ہے روم ٹمپریچر پر لانے کے لیے جب بھی آپ نے فرائی کرنا ہو تو آپ نے دھائی دو گھنٹے پہلے نکال کر رکھ دینا ہے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پر آ جائیں روم ٹمپریچر پر آنے کے بعد ہی آپ نے فرائی کرنا ہے ورنہ یہ اچھے سے پھولیں گی نہیں تو ہم جب تک یہ ہوتی ہیں روم ٹمپریچر پر آتی ہیں ہم چلتے ہیں چٹھنی کی طرف یہاں پر تقریباً چار سے پانچ درمیانے سائز کے آلو ہیں وہ میں نے چھیل کر اس طرح ٹکڑوں میں کٹ کے اتنا پانی ڈالا ہے اس میں کہ آلو اچھے سے گل بھی جائیں اور ہمارے پاس اتنا پانی بچے جس سے ہم اس کی گریوی تیار کرسکیں تو یہاں پر ایک چائے کا چمچ جو ہے میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے مسالے سے ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ ہے کٹی ہوئی مرچ ایک چائے کا چمچ ہے نمک نمک اور مرچ آپ اپنے زائفہ لے سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے سابود دھنیا آدھی چائے کی چمچ سونفلی ہے بہت ضروری ہے یہ ڈالنا آدھی چائے کی چمچ سے کم ہے ہلدی آدھی چائے کی چمچ سے کم ہے کلونجی دو چھوٹکی میں نے لیا ہے اجوائن تو یہ تمام چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور آلووں کو بہت ہی اچھے سے گلا لیں گے ٹھیک ہے مکس کر دیتے ہیں بہت زبردست بہت مزیدار چٹنی تیار ہوتی ہے ان کچوریوں کے ساتھ تو یہ آپ جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں سب کچوریاں بنا کر فریز کرنی ہوتی ہیں اس میں ٹائم نہیں لگتا چٹنی میں تو اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں اچھے سے نکال چکے ہیں تو ہم آلو کو بتالêں باہر بسم اللہ... ایک پلٹ میں ہم آلو نکال لیں گے آپ دیکھیں کیiritualہ ہلچ Pizza کیا پر told बہت punya اس آشت پانی ہم نے پھینکنا نہیں ہے بہت اچھی سی چٹنی بنے گی ان کچوریوں کے ساتھ تمام آلویں ہم نے نکال لیا ہے تو یہاں پر ہمارپاسے میشر اس سے ہم آلو کو میش کر لیں گے آپ کسی بھی طریقے سے کر لیں اور ضروری نہیں ہے کہ آلو کو آپ نے بالکل میش کرنا ہے تھوڑے اسے ٹکڑے کھڑے کھڑے سے آلو دردرے جیسے کہتے ہیں اس طرح رہنے چاہیے تمام آلو ہم اس طریقے سے میش کر لیتے ہیں اچھے سے میش کر لوں میں آلو تمام پھر آپ سے ملتی ہیں اچھا جی دیکھیں تمام آلو میش کر لیے یہ مکمل طور پر میش نہیں ہے تھوڑا سدھانا ہے اس میں اور یہ آلو اب ہم اٹھا کر واپس اسی پانی میں ڈال دیتے ہیں تو پانی اس کا موجود ہے ہمارے پاس تمام آلو اس میں ڈال دوں گے میں تو ہم نے اسی پانی میں آلو ڈال دیے تھے اور ہم اسے تھوڑا سا پکا لیں گے تھوڑا سا گاڑا رکھیں گے اس کو بس آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پانی اتنا ہونا چاہیے جس میں ہمیں ایک گاڑی سے گریوی تیار کر سکیں پانی پھینکتا نہیں ہے تو تھوڑی دیر ہم پکائیں گے 2 سے 3 منٹ ساتھ ہم چٹنی کے تڑکے کے لیے تیار کریں گے تڑکا تو دو چمچ میں نے گھیل لے لیا ہے گرم ہو گیا ہے تھوڑا سا ہمیں ڈالوں گے اس میں زیرہ صرف زیرے کا تڑکا لگائیں گے زیرہ کرتے ہیں ہم نے فرم کو آف کر دیں گے اور اٹھا کر زیرہ کریں گے زبرتاز خوشبو بہت اچھی رہی تھی میکس کر دیں گے اور بس ہماری چٹنی ریڈی ہے فرم ہم آپ کر دیں گے گے اور ہم انتظار کر دیں گے بھی ہم کرتے ہیں ہمیں پچوریاں جب تک ہماری چٹنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے مکمل طور پر روم ٹیپریچر پر آ گئی ہے اور گھی ہمارا ہو گیا ہے گھرم فل گرم گھی میں آپ نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ڈالنا ہے اس کو اور اس کے اوپر ہم نے ڈالنا شروع کرنا ہے ایسے اور اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے اس طریقے سے یہ پھولیں گی پھر ہم نے اس کو تقریباً دو میلٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں گھی اس کے اوپر ڈالیں گے ہلکا ہلکا دبائیں گے پھولی پھولی ہماری کچوریاں جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گی اب گھی آپ کا فل گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور گولڈن کلر کر کے ہم اس سے اتار لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم دوسری بھی پھرائی کرتے ہیں بیچہ پیس کریں گے تھوڑا تھوڑا اور گولیاں پھائے کر کے نکالتے ہیں تو تیار ہی جی تمام رہے ہیں کوئیہ بیo кино کا پہک جو آکھا میکنے چٹی بھی ہماری آلو کی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار خستا خستا کچوریاں ہیں ہماری تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں ایک ہاتھ سے توڑنا بھی تھوڑا مشکل ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں دال کی سٹفنگ دیکھیں اور کچوریاں دیکھیں بہت ہی مزیدار ہیں کھا کے دیکھتی ہوں بہت مزیدار بہت زبادرس ریسپی ہے ضرور بنائیے گا رمضان میں بنا کر فریز کر دیں اور ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ